بسم اللہ الرحمن الرحیم والد کا فرمان آ جائے اس کے مقابلے میں کوئی بھی ہو اس کی بات کو ٹھکڑا دیا جائے گا آپ دیکھیں عبداللہ بن عمر کیا ایمان افروز مثال بیٹے نے مخالفت کی گرم ہو گئے والد کا فرمان حدیث سے خلاف آیا اس کو ترک کر دیا دونوں مثالیں پیش کرتا ہوں پہلی مثال جامع ترمزی سے صحیح سنت کے ساتھ ایک آدمی چل کر آیا کہا کہ عبداللہ حج تمت تو جائز ہے فرمایا جائز ہے کہ آپ کے والد عمر بن خطاب تو منح کیا کرتے تھے اب یہاں ایک نقطہ ارز کرتا چلو کوئی آدمی کسی صحابی کے بارے میں بدگمان نہ ہو کہ وہ جان بوجھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث کے خلاف فتوہ دے گا ہوئی نہیں سکتا ممکن ہے وہ حدیث اس صحابی تک نہ پہنچی ممکن ہے وہ حدیث اس وقت ذہن کے اندر مستحضر نہ ہوئی موجود نہ ہو دماغ میں نہ آئے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں جان بوجھ کر کوئی صحابی اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت نہیں کرے گا ہمارا یہی حسنِ ذنہِ صحابہ کرام کے بارے ہے تو کہنے لگے آپ کے والد عمر بن خطاب تو منع کیا کرتے تھے اب جواب سنے کیا جواب دیا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتاؤ سائل سے سوال کیا پوچھنے والے سے پوچھا امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے مجھے بتاؤ میرے والد کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے پیارے پیغمبر کی بات مانی جائے گی بس مجھے یہ جواب دے کہا بات تو مانی جائے گی اللہ کے نبی کی یہی جواب اسے دینا ہی ہے نا ہر مسلمان کو دینا ہے تو جواب دے لَقَدْ سَنْعَا رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جان لو اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ کام کیا ہے بات والد کی ٹھکرا دی کیونکہ پیارے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اور یہی عظیم صحابی بیٹا بلا ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر حدیث سناتے ہیں لَا تَمْنَوْ اِمَا اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ اگر اللہ کی جو بندیاں ہیں خواتین وہ مسجد میں آئیں نماز پڑھنے کے لیے انہیں مت رکھو عورت کی نماز گھر کے اندر افضل ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر کوئی خاتون مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی کا فرمان ہے اسے مت رکھو خواتین اس دور کے اندر بھی آیا کرتی تھی بلکہ کل جب صلاتِ قصوف پڑھی تو وہاں یہ بات بھی سنائی کہ صلاتِ قصوف کے اندر بھی خواتین آئی تھی مسجد کے اندر عید نماز کے بارے میں تو خاص حکم ہے ہر صورت میں خواتین کو باہر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنی ہے وہاں تو تاقیدی حکم ہے جو عورت ہے اس کی حالت میں ہو اللہ کے نبی کہتے ہیں اسے بھی لے آؤ نماز نہیں پڑھے گی عیدگاہ سے الگ ہو کر بیٹھے گی لیکن مسلمانوں کی دعاوں کے اندر شامل رہے گی صحیح بخاری کے حدیث ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ کی بندیاں اگر خواتین مساجد میں نماز پڑھنا چاہیں انہیں مت رکو اللہ کی قدر دیکھیں بیٹا بلال کھڑا ہو گیا اور مخالفت گھر سے ہوئی کہنے لگا واللہ لنمنہوہن اللہ کی قسم ابا جان ہم تو روکیں گے بلکہ یہاں لام تاقید کی ہے ضرور روکیں گے ضرور بضرور روکیں گے عبداللہ بن عمر وہاں سے اٹھے جو اپنے بیٹوں کے ساتھ غیر شرعی محبت کرتے ہیں سر پہ چڑا رکھا ہے بیٹا حرام کاری کرے ناجاز کام کرے زبان سے چند الفاظ نہیں نکلتے ہیں غیر شرعی کاموں کے اندر بیٹے کی حمایت حرام کاموں کے اندر بیٹے کی حمایت بیٹا نہ حق پر ہو تب بھی اس کے لئے گوائی اللہ کے بندوں یہ صحابہ کا طریقہ دے وہاں سے اٹھے اور آگے بڑھ کر بیٹے کے سینے پر مکہ مارا تھبر رسید کیا اور فسبہو مسلم کے لفظ الفاظیں اسے برا بنا کہا فما کلمہو عبداللہ حتی ماتہ مسلمت احمد کی سیسنت کے ساتھ الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے اس بیٹے کے ساتھ بات کرنا گوارہ نہیں کی زندگی برباد نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئے ورنہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان تین دنوں سے زیادہ بات چیت بند نہیں کر سکتا یہ ہے نا لیکن جہاں دین کی نافرمانی ہو رہی ہو اللہ اور رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو شریعت کا مزاق اڑایا جا رہا ہو وہاں زندگی بر اگر آپ بات نہ کریں تب بھی کوئی گناہ نہیں بلکہ ہو سکتا وہ آپ کو عجر دیں کیونکہ یہ آپ کی غیرت اللہ کے دین کے لیے ہے یہ غیرت اللہ کے دین کے لیے ہے بیٹے سے زندگی برباد نہیں کی تو نے میرے پیارے پیغمبر کی حدیث کی مخالفت کیوں کی یہ صحابہ کا طریقہ